اگمنٹن ٹیبلٹ ایک انٹی بیوٹک ٹیبلٹ ہے اور اس کو بنانے والی کمپنی کا نام ہے جی ایس کے گلیکسو سمیت کلائن اور اس کے اندر جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے کو اموکسی کلیو اور اگمنٹن ٹیبلٹ 375 میلی گرام، 625 میلی گرام اور 1 گرام میں آتی ہے یہ تھا اگمنٹن ٹیبلٹ کا انٹروڈکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اگمنٹن اور کیلاموکس یہ دونوں سیم چیز ہیں ان کے اندر جب آپ فورمولا دیکھیں گے تو وہ سیم لکھا ہوگا یعنی کہ اگر آپ اگمنٹن ٹیبلٹ کو دیکھتے ہیں اس کے نیچے لکھا ہوگا کو اموکسی کلیو سیم اسی طرح اگر آپ کیلاموکس ٹیبلٹ کو دیکھتے ہیں اس کے نیچے بھی سیم فورمولا لکھا ہوگا ان میں صرف کمپنی کا فرق ہے باقی جو میڈیسن ہے وہ سیم ہے یعنی کہ اگمنٹن اور کیلاموکس سیم میڈیسن ہے صرف کمپنی کا فرق ہے اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ اگمنٹن یا پھر کیلاموکس ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اگمنٹن ڈیبلٹ کو آپ یو ٹی میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر کسی شخص کو یورینری ٹریک انفیکشن ہے تو وہ اگمنٹن ڈیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے یورین میں پس آتی ہے تو آپ اگمنٹن ڈیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بے شاپ کے نالے میں کچھ زخم ہے یا پھر اس میں کچھ سویلنگ ہے تو آپ اگمنٹن ڈیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اگمنٹن ٹیبلٹ کو ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو پھپڑوں کے بیواری ہے تو وہ اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگمنٹن ٹیبلٹ کو آپ گلے یا پھر کان کے انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کے کان میں کوئی دانا ہے یا پھر کوئی پھوڑا ہے تو وہ اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کسی شخص کو کوئی سکن انفیکشن ہے تو بھی وہ اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اگمنٹن ٹیبلٹ کو ڈینٹل انفیکشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کے گرمز یا پھر مسوڑوں میں سویلنگ ہے اس میں پین ہے ان میں بلیڈنگ ہوتی ہے تو آپ اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگمنٹن ٹیبلٹ کو جوائنٹ یا پھر بون کی انفیکشن کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اگر کسی شخص کی ہڈیوں میں کوئی infection ہے اس کے جوڑوں میں کوئی infection ہے تو وہ augmenting tablet کا استعمال کر سکتے ہیں اور augmenting tablet کا ایک بڑا use یعنی کہ ایک اہم use اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو پھوڑے کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کی Göran میں بہت بڑے بڑے بائل بنی ہوئے ہیں پھوڑے بنی ہوئے ہیں تو وہ augmenting tablet کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی شخص کا خدا نہ خاصتا کوئی accident ہوا ہے اس کو کوئی چوٹ آئی ہے اس کی بوڈی میں کوئی زخم ہے تو وہ اگمینٹن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگمینٹن ٹیبلٹ کو پوسٹ اپریشن میں بھی یوز کیا جاتا ہے اگر کسی شخص کا کوئی اپریشن ہوا ہے کوئی اپریٹ ہوا ہے آپ کی بوڈی میں تو آپ اگمینٹن ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں زخم کی صورت میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر کسی شخص کا اپریٹ ہوا ہے اس کا اپریشن ہوا ہے تو وہ اگمینٹن ٹیبلڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی بھی جگہ آپ کے بوڑی میں کوئی زخم ہے تو آپ اگمینٹن ٹیبلڈ کا استعمال کر سکتے ہیں یہی تھے اگمینٹن ٹیبلڈ کے یوزز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو کھانے سے آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اگمینٹن ٹیبلڈ کو کھانے سے آپ کا سٹمک خراب ہو سکتے ہیں یہ بات میں ہمیشہ آپ کو بتاتا آ رہا ہوں شروع سے لے کے ابھی تک کہ آپ کو کوئی بھی اگر میڈیسن کھاتے ہیں آپ کا سٹمک خراب ہو سکتا ہے آپ کے میدے میں جلن ہو سکتی ہے یا پھر آپ کو الٹی آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگمینٹن ٹیبلڈ کو کھانے سے آپ کو نوزیا بھی ہو سکتا ہے اب نوزیا ایک ایسی کنڈیشنز ہے جس میں آپ کو الٹی آتی نہیں لیکن ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے الٹی آنے لگی ہے اور اگر آپ اگمینٹن ٹیبلڈ کو زیادہ کھا لیتے ہیں تو آپ کو ڈائریہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے سر میں درد بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو زیادہ کھانے سے آپ کا مو بھی خوش ہو سکتا ہے اور آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بھی تیز ہو سکتی ہے اور اگر آپ اسے لونگ ڈیوریشن میں یوز کرتے ہیں یعنی کہ لونگ لاسٹنگ اگر آپ اس کے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے جو ٹنگ ہے یعنی کہ آپ کے جو زبان ہے اس پہ چھوٹے چھوٹے چھالے بنا دے گی چھوٹی چھوٹی آؤٹ گروت ہو جائے گی آپ کی زبان کے اوپر وائٹ یا پھر ریڈ کلر میں یہی تھے اگومنٹن ٹیبلنٹ کے یوزز اور سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں